بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم بچے بچیاں ایڈاپٹ کریں یہ سوال بڑا عجیب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں آیات نمبر چار اور پانچ میں باقاعدہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر تم کسی بچے یا بچی کو ایڈاپٹ کرتے ہو لے پالک تم ان کو اپنے ہاں رکھتے ہو تو تم ان کو اپنی اولاد قرار نہ دو ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو یہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ انصاف پر مبنی بات ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اجازت تو بالکل واضح طریقے پر دی گئی ہے اور اس کو بیان کیا گیا ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ بعض لوگ اس معاملے میں شبے کا اظہار کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اس بارے میں شبے میں مبتلا ہیں کہ اگر آپ کسی لڑکے یا لڑکی کو ایڈاپٹ کرتے ہیں یعنی آپ اپنے گھر میں ان کو رکھتے ہیں ایڈاپٹڈ سن اور ڈاٹر تو وہ جب بڑے ہوں گے وہ اپنے ان والدین کے لیے کہ جنہوں نے ان کو پالا ہے نامحرم ہوں گے تو جب وہ بڑے ہوں گے تو پھر وہ اگر لڑکا ہے تو وہ جس خاتون نے اس کو پالا ہے اس کے لیے نامحرم ہوگا اور اگر لڑکی ہے تو وہ ان مرد کے لیے جنہوں نے ان کو پالا ہے وہ نامحرم ہوگی تو پھر یہ کام کیسے چلے گا میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کا جو بھی جواب ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا یہ بات بیان کرنے سے پہلے اللہ کو ظاہر ہے کہ اس صورتحال کو دیکھنا چاہیے تھا تو وہ تو بالکل واضح کر رہے ہیں کہ آپ بچے ایڈاپٹ کر سکتے ہیں مگر آپ ان کو اپنی اولاد قرار نہیں دیں گے یعنی یہ نہیں دعویٰ کریں گے کہ یہ آپ کے ہاں پیدا ہوئے ہیں بلکہ جو حق بات ہے اس کو بیان کریں گے ان کے باپوں کے نام سے پکاریں گے اتنی شرط بیان کی ہے تو پھر مسئلہ کہاں ہے مسئلہ یہاں ہے کہ ہمارے ہاں بعض دیندار لوگوں نے مہرم نامہرم کے فرق کو اتنا زیادہ مبالغہ آمیز حد تک بڑھا دیا ہے کہ معلومی ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی جوان ہو گئے ہیں اور وہ نامہرم ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایک گھر میں رہنے کا امکانی کوئی نہیں ہے حد تو یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آمنے سامنے بھی نہیں آسکتے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے یہ لوگوں کی ایک مبالغہ آمیز انڈسٹینڈنگ ہے کہ جس کو انہوں نے جب دین سمجھا تو ان کو اللہ کی بتائی ہوئی یہ رہنمائی ہدایت سمجھ میں نہیں آئی حقیقت یہ ہے کہ جو بچہ یا بچی پالے جاتے ہیں وہ مہرم تو نہیں ہوتے لیکن نامہرم ہونے سے کیا مراد ہے اگر کوئی لڑکی نامہرم ہے اس شخص کے لیے جس نے اس کو پالا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی theoretically ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا امکانی نہیں ہے جب کسی لڑکی کو بیٹی کی حیثیت سے گھر میں رکھا ہے کہ اس کا تصور بھی آئے گا دوسرا یہ ہے کہ جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں جو آپس میں خلا ملا ہوتا ہے بے تکلفانہ باپ اور بیٹی کے درمیان اس حد تک نہیں ہو پائے گا یعنی جیسے آپ گلے لگاتے ہیں پیار کرتے ہیں وہ اوائیڈ کیا جائے گا آپ سر پہ ہاتھ رکھ لیں گے تیزرا یہ کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ خواتین کہ جو نامحرم مردوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور جو مرد غیر محرم خواتین کے ساتھ انٹریکٹ کریں ان کے معاملہ ہو تو وہ اس کا لحاظ رکھیں کہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے خیالات کو ٹھیک رکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ احکام جہاں دیئے گئے ہیں سورہ نور کی آیات نمبر تیس اور اکتیس میں تو وہاں تو یہ محرموں اور نامحرموں دونوں کے لیے ہیں صرف ایک معاملے میں اللہ نے محرم نامحرم کا فرق رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون بنتی سمرتی ہیں زینت اختیار کرتی ہیں تو پھر زینت اختیار کرنے کے بعد وہ اپنے جسم کے تمام ان حصوں کو چھپائیں گی کہ جہاں انہوں نے زینت اختیار کی ہوئی ہے زیورات پہنے ہوئے ہیں میک اپ کیا ہوا ہے سوائے چہرے ہاتھ اور پیر کے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے دین اور شریعت کا حکم جتنا ہے بس اتنا ہی رکھنا چاہیے اس سے زیادہ آگنی بڑھنا چاہیے بچوں کو ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے بعض حالات میں لازمان کرنا چاہیے لیکن جو شریعت نے احتیاطیں بتائی ہیں ان احتیاطوں کو البتہ ملہوز رکھنا چاہیے